نبی اے یاسرہ اے کل جہاندہ نبی دا یاسرہ امہ حسین دی یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو علم کے آئین سے کوئی سو دور ہیں جن کو علم کے آئین کبھی پتہ نہیں ہے اور مذہب کی علیو بے کبھی پتہ نہیں ہے لیکن ریٹے ریٹے الفاظ مل جاتے ہیں بنی بنائی گانے کی دھن مل جاتی ہے اور اکاؤنٹ کے مدر پچاس سے نوے ہزار روپے آ جاتا ہے اس کے سوا ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ مانا کیا ہے مفہوم کیا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے نہیں سننے والوں کو کیا چاہیے سننے والوں کو یہ چاہیے کہ اس کی دھن کیسی ہے اس کی طرز کیسی ہے اور یہ زور کتنا زیادہ لگا لیتا ہے اور یہ سٹیج پر ناج کتنا لیتا ہے اس کے سوا سننے والوں کو بھی اور کچھ نہیں چاہیے اور سننے والوں کو بھی کچھ نہیں چاہیے اب پہلے مصرے میں کہا کہ نبی احاسرہ سارے جہان کا نبی احاسرہ سارے جہان کا اب یہ فکرہ بھی غلط کیونکہ کائنات کا احسرہ رسول اللہ نہیں ہے کائنات کا احسرہ اللہ تعالی ہے کائنات کو تھامنے والا اللہ تعالی ہے یدبرُ الْأمر مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرِزِ آسمان و زمین کی تدبیریں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ معافی السماوات والارض آسمان و زمین میں جو کچھ بھی آئی ہے ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل رات کو دن میں اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں تو تھامنے والا اللہ تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی نے اس کو واضح کیا سورہ عہود کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کو واضح کیا تو اس کائنات کا آسرا رسول اللہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا بھی آسرا اللہ تعالی ہے اس کے سوا دوسرا معنی یہ لیا کہ رسول اللہ اس کائنات کی علت ہے وجہ تخلیق کائنات ہے تو دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے بنایا ہے اور عبادت کیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس دن اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی انسان بھی نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی تو توحید کے لئے یہ دنیا بنائی گئی ہے کسی ذات کے لئے نہیں بنائی گئی کوئی اس کائنات کی توحید کے سوا کوئی علت نہیں ہے جب توحید ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے اس لئے یہ رابطہ بھی ہے کہ جب علت ختم ہو جائے تو معلول ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ اس کائنات کی علت ہے بجے تخلیق کائنات ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ کائنات موجود ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اچھا دوسرا فکر ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ کیا ہے کہ نبی کا آسرہ ہے ماں حسین کی یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ جو ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آسرہ ہے اب یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر گستاخیر پائے جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی حضرت فاطمہ رسول اللہ کا آسرہ کیسے بن گئی یہ بالکل الطاف حسین حالی نے سچ کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نہ ایمان بکڑے نہ اسلام جائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے جو مردی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس اکاؤنٹ کے اندر پچاس سے نویہ ہزار روپے چاہیے دیسی مرگے کے ساتھ روٹی چاہیے دیسی گھی کے ساتھ روٹی چاہیے اور یہ جتنے بھی نادخان ہے اکثر اوقات سارے تو نہیں اکثر اوقات ان کی چہرے پر سنت رسول نہیں ہوتی ہے یہ داڑی منڈے ہیں یہ ایسے لوگ سٹیجوں پر ہم پر مسلط کر دی گئے ہیں جو ہمیں رسول اللہ کی ناد تو سناتے ہیں لیکن اپنا عمل ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے جو ہمیں رسول اللہ کی ناد تو سناتے ہیں لیکن اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجانے کیلئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور سننے والوں کو ہدایت دے کیسے لوگوں کو آپ سن رہے ہیں جو بلکل گانا پڑ رہے ہیں اور آپ ان کو سن رہے ہیں